موسیقی موسیقی جی نا جین ہم بنا رہے ہیں سیوئیاں رائے سیوئیاں سیوئیوں کا زردہ سیوئیوں کا مظافر اس کو بہت سارے ناموں سے لیے جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ طریقہ سے بنتی ہے لیکن بیسکلی اس میں مین انگیرنس سیوئیاں دودھ چینی یہی ہوتی ہے گھی تو ہم بنا رہے ہیں یہ بہت سیمپل طریقہ سے بناوں گی جو میرے چینل کی سپیشلیٹی ہے کہ میں اس کو سیمپل طریقے سے بناتی ہوں تاکہ میرے جو ویورز بچے ہیں ینگ لڑکے لڑکیاں وہ بنا سکیں آسانی سے بہت زیادہ جھنجٹ میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو ہم ایزی وی میں بنائیں گے تو چلتے ہیں انگیرنس بتاتی ہوں میں آپ کو ہم نے سمائیا لی ہیں یہ ایک جو پیکٹ آتا ہے دو سو گرام کا یہ پوری ایک پیکٹ ہے اس کے علاوہ کھویا یہ ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے یہ میں نے آج پھیکا بنایا ہے اور اس میں تھوڑی سی میں نے مٹھاس ڈالی تھی اور میں نے وہ طریقہ بھی بتایا تھا آج میں نے بغیر ملائی کریم اور چینی کے بنایا دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ میرے اس پر جا کے ویڈیو پر دیکھیں اور اس میں دیکھیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بلکہ سیم ہی ہے صرف ٹیسٹ میں فرق ہے اس کے علاوہ چینی ہم لے رہے ہیں ڈیر سو گرام پر گھی لیا ہے ہم نے یہ میں نے اسی لیے میجرمنٹ کپ رکھیں کہ یہ ہاف کا میجرمنٹ ہے اور یہ پورا بھراوہ نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیں یہ تقریباً ہم نے اس میں میں چمچوں سے اگر آپ کو بتاؤں میں آپ کو چمچا بھی دکھا دیکھیں اس کا یہ ٹیبل سپون یہ میجرمنٹ والا ٹیبل سپون ہے یہ ایک ٹیبل سپون ہے تو یہ چار ٹیبل سپون میں نے لیولٹ لیا ہے اور اس سے آپ کو بہت آسانی بھی جائے گی میں ایک کپ دودھ ہے میوے آپ کی اپنی مرضی ہے میرے ہاں اس میں میوے نہیں وہ کیے جاتے پشمش پسند کی جاتی ہے اور پستے وادام ہے جو ہم ہم پر سے گارنش کے لیے ڈالیں گے لیکن اگر آپ کے ہاں کاجو یا ناریل پسند کیا جاتا تو آپ اس میں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں ون ٹی سپون لیمون کا رس ہے اور یہ تقریباً پانچ چھوٹی لائچی ہیں اور یہ یہ دیکھیں کیوڑا کیوڑا ایسنس یہ چیزیں ہیں اور بہت سیمپل سا ہے تو چلتے ہیں اب ہم اپنی کوکنگ کی طرف جی ناظرین سب سے پہلے ہم دودھ اور چینی کو پکائیں گے اور دودھ میں چینی کھل جائے اتنا پکائیں گے یہ میں اس میں چینی ڈال دی دودھ میں اور اس کو ہم اچھی طرح گھلنے تک پکائیں گے جی ناظرین تو سب سے پہلے ہم اس میں پین میں گھی ڈالیں گے جی اس کے بعد چھوٹی لائچی ہم نے کھول لی ہے چھوٹی لائچی جی ناظرین ہم نے الائچی ڈالی تھی ہو الائچی ہلکی ہلکی پکنے لگی تھوڑ اسی جہاں اس میں گولڈن گولڈن سی ہو گئی ہے اب ہم نے سوئیاں ڈالیں آج ہم نے اس کی میٹیو تو لوئی رکھنی ہے اور اب ہم اس کو بھونیں گے مستقل چمچ چلائیں یہ دیکھیں ناظرین سوئیاں ہماری پھون گئی ہیں اور اس کو ہلکی آنچ پہ بھونیے گا یہ بلکل براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں تمام جو سوئیاں ہیں ان کو کم از کم گھی میں کوٹ جو گرم گھی ہے اس میں کوٹ ہو جائیں تو آپ سمجھیں یہ ہو گئی آپ دیکھتے ہیں میں نے چولا بند کر دیا اس وقت کیونکہ میرا heavy bottom pan ہے اور یہ پکتا رہتا ہے اور یہ دیکھیں اس کے بعد یہ ہو رہا ہے اب ہم اس میں دودھ شامل کریں گے جو ہم نے چڑھا دیا تھا یہ دیکھیں یہ دودھ جو ہم نے چینی خھول لی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ بھی جرم ہے اور ہماری جو سوئیاں ہیں وہ بھی جرم ہے تو ہم نہیں اور چولا بن کیا ہوا تھا اب میں نے اس کو دوبارہ چولا کو لاکر اور تیز آنچ پکھانا ہوں ہلکی آنچ بلکل نہیں کیجی جا ہمیں کیونکہ جو سوئیاں ہیں وہ کھلی کھلی سی اور کڑک کڑک سی چاہیے ہیں یہ دیکھیں دیکھ لیں جو لگ رہا تھا کہ سوئیاں کہیں سے ڈارک کہیں سے لائٹ ہیں دودھ ڈلنے کے بعد وہ سب مکس ہو گئی اور وہ بلکل مکس ہو گیا پتا نہیں چل رہا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس میں فوٹ کلر بھی ڈال سکتے ہیں یلو اورنج فوٹ کلر بعض لوگ پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایسے ہی بنا رہی ہوں نیچرل فارم میں یہ دیکھیں سوئیاں نے دودھ پینا شروع کر دیا اور یہ دودھ دیں دیکھیں اڑنا بھی شروع ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ اور چینی کا شیرہ بنایا تھا وہ بلکل خوچ ہو گیا اب میں اس کیاں فلکل لوگ کر دیں گے اور اس میں اب ہم کشمشیں ڈال دیں گے اور اپنے اس کو دمتے رکھوں گی پانچ منٹ کے لیے اس کے نیچے آپ چاہیں تو توا رکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو اب دکھ کے پانچ منٹ کے لیے رکھیں گے بلکل ہلکی آنچ ہے آپ چاہیں تو اس میں نیچے اگر آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے تو آپ اس کے نیچے توا رکھیں جی ناظرین پانچ منٹ گزر گئے آپ نے دیکھا تھا میں دو چیزیں کیونکہ پہنے لیمون کا رس میں ڈالنا بھول گئے پھکے بڑا ایسنس تو پانچ منٹ ہم نے اس کو رکھا تھا لیکن اس میں دو دفع یہ بیچ میں کھلا بھی اس لئے میں نے چولہ بند کرنے کے بعد ایک منٹ اس کو اس میں پڑھا رہے نے دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسی کھلی کھلی اور زبردست خسیم کی سمجھیں بنی ہیں اور اب میں اس پہ یہ جو ہم نے کھویا تیار کیا ہوا ہے آدھا میں اس میں شامل کر رہی ہوں آدھا ہم اوپر سے گارنش کریں گے مزیدار سوئیوں کا زردہ یا قوامی سوئیہ جو آپ اسے کہنا چاہیں وہ تیار ہے بہت کرنچی کرنچی سی بنی ہیں امید ہے کہ آپ کو ریسپی سمجھ آئی ہوگی بہت سمپل سادے طریقہ سے میں نے بنای ہے پسند آئے تو ضرور لائک کا بٹن دبائیے شیئر کریں کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں بھی بتائیے اس میں کھویا میں نے استعمال کیا ہے کھوئی کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اور میں نے انگیرینس کے ٹائم پر بتا بھی دیا ہے کہ یہ میں نے فیکا کھویا بنایا اور فیکا کھویا بنانے کا میں نے اس میں کریم اور چینی اسکپ کر دی ہے باقی وہی ریسپی ہے جو جس سے میں نے نورمل جو اپنی ویڈیو میں بنائی ہے وہ ہے اگر آپ نے میرا چینل اب تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کیجئے ایزی سے ایزی آپ کو ریسپیز یہاں ملیں گی میں ہر چیز میں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہوں جو ینگ بچے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کا خیال رکھتی ہوں کہ وہ جب پکائیں بیچلرز ہیں ان کا دھیان رکھتی ہوں کہ جب وہ پکائیں تو ان کو کوئی مشکل نہ ہو جی ناظرین انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی